شیر دن جاسوسی، فراہ، حمد، سرپروشی وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے بارے ایک گمنام مجاہد کی سنسنی خیز داستان دشمن کے دل میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کرنے والا شیر دن انڈین ڈیفنس، انڈیلیجنس اور شف سینہ کے بال تھاکرے پر اپنی آلہ کارکردگی ظاہر کرنا بہت ضروری تھا لیکن یہ تنی ہوئی رسی پر چلنے والی بات تھی یعنی پولیس کا چھاپا بھی ڈلوانا تھا اور کسی کشمیری مجاہد کو گرفتار بھی نہیں کروانا تھا دوسری بات یہ تھی کہ کشمیری مجاہدوں پر یہ ظاہر بھی نہیں کرنا تھا کہ میں کوئی ڈراما رچا رہا ہوں انہیں تو یہی معلوم تھا کہ میں بھارتی مسلمان ہوں سوفی ٹائپ کا درویش ہوں اور اسلام کا شہدائی ہوں اور بھارت کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور فسادات میں ہندو انہیں جس طرح قتل کر رہے ہیں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں نے نور بابا سے معلوم کیا کہ علی شاہ اور امداد علی اگلے ہفتے مالیر گوٹلا مزار پر آ رہے ہیں کیونکہ نور بابا نے اس دوران پورا پتا کروا لیا تھا کہ علی شاہ کے گرفتار شدہ کشمیری ساتھی جالندھر جیل میں کس کوٹھڑی میں بند ہیں علی شاہ اور امداد علی تیسرے دن ہی آ گئے ان کی آمد کے بارے میں ظاہر ہے مجھے پاروتی کو بلکل نہیں بتانا تھا نور بابا نے مجھے رازداری سے کہا کہ آج رات دونوں مجاہد کوٹھڑی میں آ رہے ہیں اگر تم ان سے ملنا پسند کرو تو آ جانا ویسے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم صوفی جی سے ضرور ملنا چاہتے ہیں نور بابا ہنس کر کہنے لگے وہ تم سے دعا کروانا چاہتے ہیں کہ ان کا مشن کامجاب ہو جائے میں رات کے تین بجے نور بابا کی کوٹھڑی میں پہنچ گیا دونوں کشمیری کمانڈو مجھے اٹھ کر ملے انہوں نے میرے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا میرے تعویز نے ان کی امبالہ چھاؤنی والے مشن کی کامجابی میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اگرچہ انہوں نے میری ہدایت کے مطابق نور بابا سے خفیہ نمبر والے تعویز کا بالکل ذکر نہیں کیا تھا نور بابا نے انہیں بتایا کہ دونوں مجاہد جال اندھر جیل میں پیپل کے درخت والی پھانسی کی کوٹھڑیوں میں بند ہیں اور انہیں صرف دن میں تھوڑی دیر کے لیے ٹہلوانے کے لیے باہر نکالا جاتا ہے اور اس طوران دو مسلح سپاہی ان کے آگے آگے ہوتے ہیں اور اسی طرح دو مسلح سپاہی ان کے پیچھے علی شاہ اور امداد علی بڑے غور سے نور بابا سے ایک ایک تفصیل سنتے اور غور کرتے رہے میں نے انہیں کہا خدا پر بھروسہ رکھو تمہارے ساتھ ہی ضرور اس مسئیبت سے نکل آئیں گے علی شاہ بولا صوفی جی آپ بھی دعا کریں ہم تو اپنی جان کی بازی لگا دیں گے باقی مشن کی کامجابی اللہ کے ہاتھ میں ہیں میرے ذہن میں پورا منصوبہ تھا میں سب کچھ سوچ کر وہاں گیا تھا میں نے دو بار اللہ اللہ کہا اور آنکھیں بند کر لی نور بابا نے علی شاہ سے سرگوشی کی بابا جی مراقبے میں چلے گئے ہیں میں کسی مراقبے میں نہیں گیا تھا صرف ڈراما کر رہا تھا میں نے ایک بار اللہ اللہ کہا اور آنکھیں کھول کر علی شاہ کی طرف دیکھا اور بلف چال چلتے ہوئے کہا علی شاہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ مالیر کوٹلا شہر کے جنوب کی جانب ایک ویران جگہ پر چھپے ہوئے ہو مجھے نور بابا کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ دونوں مجاہد جب بھی مالیر کوٹلا آتے ہیں تو ایک خفیہ ٹھکانے پر دن کے وقت چھپے رہتے ہیں ظاہر ہے کسی غیر آباد جگہ پر ہی ہو سکتا تھا میری بلف چال کامیاب رہی کچھ پہلے سے دونوں کشمیری مجاہدوں پر میرے تعویز کی کرامت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی علی شاہ نے فوراں کہا حضرت جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہم شہر کے جنوب میں امرودوں کے باغ کے پیچھے بارہ دری کے پاس میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ بارہ دری کے نیچے ایک تیخانہ ہے میری دوسری چال بھی کامیاب رہی امداد علی بولا صوفی جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں ہم اسی تیخانے میں آ کر چھپتے ہیں کیوں کوئی خاص بات ہے کیا میں نے اپنی سوچی سمجھی سکیم پر عمل کرتے ہوئے کہا خاص بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دشمن تمہارے تیخانے میں گھس آئے ہیں ان کے پاس بھاری اسلحہ ہے وہ تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں تمہاری کسی نے مخبری کر دی ہے دونوں مجاہد پریشان ہو گئے علی شاہ بولا لیکن حضرت جی ہم تو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں میں نے کہا اسی لئے بچ گئے ہو اب واپس اپنے خفیہ ٹھکانے پر ہرگز نہ جانا اس جگہ کی مخبری ہو گئی ہے امبالے کی پولیس تمہیں پکڑنے کے لیے امرودوں کے باغ میں پہنچ چکی ہے کسی بھی وقت وہاں چھاپا پڑ سکتا ہے وہاں واپس ہرگز نہ جانا امداد علی نے کہا مگر حضرت جی وہاں ہماری دو سٹین گنے دو پسٹال اور کمانڈوس کا دوسرا سامان بھی ہے جو ہم اپنے ساتھ لائے تھے کیونکہ یہاں سے ہمیں جالندھر اپنے ساتھیوں کو فرار کروانے کے لیے جانا تھا میں نے آواز میں تھوڑی گرج پیدا کرتے ہوئے کہا اگر مرنا ہے تو واپس تیخانے میں چلے جاؤ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے نکل کر اس طرف کرخنا کرنا علی شاہ بولا آپ کا فرمانہ سر آنکھوں پر صوفی جی ہم واپس اپنے تیخانے میں نہیں جائیں گے اسلحہ ہم کسی دوسری جگہ سے حاصل کر لیں گے ہم یہی سے جالندھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے میں نے کہا اسی میں تمہاری بہتری ہے اس کے بعد میں نے پانچ بار نور بابا نے بھی دونوں مجاہدوں کو تعقید کی کہ واپس اپنی کمین گاہ میں ہرگز نہ جائیں اس کے بعد علی شاہ اور امداد علی نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا ہم یہاں سے سیدھا جالندر جا رہے ہیں وہاں ہم اپنے ساتھیوں کو جیل سے فرار کروانے کی کوشش کریں گے آپ ہمارے لئے دعا کریں میں نے کہا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی دونوں مجاہد مجھ سے اور نور بابا سے مصافہ کر کے کوٹھٹی سے نکل گئے مجھے یقین تھا کہ اب وہ مالیر کوٹلا کے امرودوں کے باغ والی اپنی کمین گاہ پر ہرگز نہیں جائیں گے میں یہی چاہتا تھا میں اور نور بابا کچھ تیر باتیں کرتے رہیں کیونکہ صبح کی آزان کا وقت ہو رہا تھا اتنے میں مزار کی مسجد میں صبح کی آزان کی آواز بلند ہوئی میں نے نور بابا سے کہا آج مجھے صبح کی نماز کے بعد سٹیشن والی درگاہ پر حاضری دینے کا حکم ہوا ہے یہ میں نے اس لئے کہا تھا کیونکہ سٹیشن پر مجھے ٹیلیفون کرنے کی سہولت حاصل تھی وہاں ایک پبلک ٹیلیفون بوت تھا جو شاید ریلوے والوں کی طرف سے لگایا گیا تھا یا ٹیلیفون کے محکمے والوں نے لگایا تھا یہ بوت چوبیس گھنٹے کھلا رہتا تھا اور وہاں ایک چوکیدار ہر وقت موجود رہتا تھا جو پیسے لے کر ٹیلیفون کرنے کی اجازت دیتا نور بابا خوش ہو کر بولا وہ بہت بڑی درگاہ ہے ضرور حاضری دیں دوپہر کے بعد میں بھی وہاں حاضری دینے جاؤں گا ہم دونوں نماز پڑھنے مزار کی مسجد میں آ گئے نماز کے بعد میں اپنی کوٹھٹی میں آ کر انتظار کرنے لگا کہ دونوں کشمیری مجاہد مالیر کوٹلا کے علاقے سے نکل جائیں تو میں ٹیلیفون کرنے جاؤں دن کافی نکل آیا تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ کشمیری مجاہد اب مالیر کوٹلا کی سرحد کے اندر نہیں ہے اور جالندھر کی طرف نکل گئے ہیں تو میں نے پاروتی سے کہا میں سٹیشن والی درگاہ پر جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہاں ایک آدمی فقیر ملنگ کے بھیس میں بیٹھا ہے اس کو پاکستانی جاسوسوں کے ٹھکانے کا علم ہے پاروتی بولی میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی دھرمچند میں نے اسے روک دیا اور بولا نہیں میں اکیلا ہی جاؤں گا تم ساتھ ہوگی تو وہ ملنگ ہو سکتا ہے میں تو اس پر کسی نہ کسی طرح اثر ڈال دوں گا اور خود کو پاکستانی جاسوسوں کا ہمدرد ظاہر کرنے میں کامجاب ہو جاؤں گا وہ بولی ٹھک ہے تم اکیلے ہی چلے جاؤ میں یہاں کی گوار عورتوں کے درمیان جون آف آرک بن کر بیٹھ جاتی ہوں اے بھگوان یہاں سے کب دلی جانا نصیب ہوگا میں نے اسے سختی سے کہا خبردار یہاں بھگوان کا نام کبھی زبان پر نہ لانا جانتی نہیں ہو کہ ہم مسلمان بن کر یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں بولی جانتی ہوں جانتی ہوں اس نے تنک کر کہا اور مزار کی طرف چل دی میں وہاں سے سیدھا ریلوے سٹیشن کی طرف چل دیا وہاں سی آئی ڈی کے آدمی موجود ہوتے تھے مگر مجھے ان سے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ میں ان کا آدمی ہوں ریلوے سٹیشن کی ایک جانب نیم کے درخت کے نیچے ٹیلی فان بوتھ کے باہر ایک آدمی سٹول پر بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کے قریب جا کر کہا بابا لوگ ہمیں اپنے ایک مرید کو فان کرنا ہے اس نے ایک درویش بزرگ کو سبز لباس میں اپنے سامنے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا بابا جی آپ جتنے چاہیں فان کر لیں میں نے مسکراتے ہوئے اس کو دعا دی اور بوتھ میں داخل ہو کر اس کے شیشے کا دروازہ بند کر لیا اور مالیر کوٹلا پولیس کے سب سے بڑے تھانے میں ایس ایچ او وکرم دیال کو فان کیا امبالا پولیس ہیڈکوارٹر کی جانب سے وکرم دیال کی ڈیوٹی لگی تھی کہ میں اسے جو آرڈر کروں اس کو فوری طور پر بجھا لائے میری اصلی حیثیت کے بارے میں اسے پوری طرح بتا دیا گیا تھا گھنٹی بجھتی رہی پھر کسی نے ریسیور اٹھا کر بیزاری سے کہا تھانا کیا بات ہے میں نے کہا ایس ایچ او وکرم دیال سے بات کرواو وہ کوئی مہرر تھا کرخت لہجے میں بولا جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو صاحب کو کیوں بلاتے ہو میں نے بڑے آرام سے کہا اگر تمہیں اپنی نوکری اچھی نہیں لگتی مہاشے اور تم اسی وقت اپنی پیٹی اتروانا چاہتے ہو تو پھر تم ہی سے بات کر لیتے ہیں مہرر ڈر گیا بولا سر دیال جی کو بلاتا ہوں دوسرے لمحے وکرم دیال ایس اچو کی آواز سنائی تھی یا سر حکم سر میں ایسا چوتھانا وکرم دیال بول رہا ہوں مہرر نے شاید اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بتا دیا تھا کہ فون پر کوئی افسر بول رہا ہے میں نے کہا وکرم دیال میں نمبر ٹو ڈبل ون ٹی بول رہا ہوں وکرم دیال نے حق لاتے ہوئے کہا حکم سر حکم سر میں آپ کا خادم بول رہا ہوں میں نے کہا میری بات غور سے سنو پھر میں نے اسے بتایا کہ امرودوں کے باغ کے نیچے جو بارہ دری ہے اس بارہ دری کے نیچے ایک تیخانہ ہے اس تیخانے میں اس وقت دو پاکستانی جاسوس چھپے ہوئے ہیں فورن پولیس کے مسلح گارڈز لے کر وہاں پہنچو اور دونوں کو گرفتار کر کے امبالہ ڈیویجن ہیڈ کورٹر میں پیش کرو وکرم دیال کی آواز سنائی دی یا سر ابھی حکم پر عمل ہوتا ہے میں فورن گارڈز لے کر وہاں جا رہا ہوں میں نے کہا جلدی کرنا دیر کر دی تو دونوں جاسوس ہاتھ سے نکل جائیں گے وہ بولا سر ہم ابھی جا رہے ہیں گارڈز تیار ہیں سر اوکے سر میں نے فون بند کر دیا اور دل میں دعا مانگنے لگا اے میرے پاک پروردگار دونوں کشمیری مجاہد علی شاہ اور امداد علی کہیں تیخانے میں واپس جانے کی حماقت نہ کر بیٹھے ہوں مگر وہ بڑے عقل مند تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا مالیر کوٹلا کے ایس اچو کی سرکردگی میں پولیس گارڈز بارہ دری کے پاس آ کر تیخانے کا راستہ تلاش کرنے لگے انہیں بہت جلد چھاڑیوں میں نیچے جاتا راستہ مل گیا وہ برکرفتاری سے نیچے تیخانے میں پہنچ گئے مگر وہاں نام نہات پاکستانی جاسوس نہیں تھے وہاں ان کی سٹین گنے دو پسٹول اور کمانڈو پارٹی کا دوسرا سامان موجود تھا مگر کمانڈوز غائب تھے پولیس نے سارے باغ پر قبضہ کر لیا دوپہر تک وہ مالیر کوٹلا کے سٹیشن والے مزار پر ہی دھونی مارے بیٹھا رہا کیونکہ مجھے دوبارہ فان کر کے چھاپے کا نتیجہ معلوم کرنا تھا میں دو بجے دوپہر کسی بہانے اٹھ کر سٹیشن کے ٹیلی فان بوتھ میں آ گیا ایسے چوہ وکرم دیال کو فان کر کے ریڈ کے بارے میں پوچھا تو اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کمانڈوز کا ٹھکانے پر ہم ٹھیک پہنچ گئے تھے وہاں سے دو سٹینگنے دو پسٹول اور دوسرا سامان بھی برامت کر لیا ہے مگر افسوس ہے کہ کمانڈوز فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے میں دل میں بڑا خوش ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا اوپر سے ایسے چوہ پر برس پڑا تم لوگوں نے چھاپا مارنے میں دیر کر دی ہوگی تم سب کے سب نا اہل لوگ ہو میں اوپر تمہاری ریپورٹ کروں گا تم لوگوں نے ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے تمہارے خلاف محکمانہ کاروائی ہوگی اس کے بعد میں نے فان بند کر دیا اور وہاں سے امبالا ڈیویجن کے خفیہ پولیس ہیڈکورٹر میں انسپیکٹر ورما کو فان کیا یہ اس کا خاص نمبر تھا وہ مل گیا تھا کہنے لگا سر ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ مالیر کوٹلا کی پولیس کا ریڈ ناکام رہا ہے آپ نے ٹھیک جگہ نشاندہی کر دی تھی مگر مالیر کوٹلا کی پولیس کا عملہ دیر سے وہاں پہنچا ہوگا میں نے انسپیکٹر ورما پر بھی غصہ نکالنا شروع کر دیا اور اسے بھی خوب ڈانٹا تم سب سبل اور خفیہ پولیس والے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو تم سب کے خلاف کاروائی ہوگی ہم نے اتنی محنت سے پاکستانی کمانڈوس کا سراغ لگایا اور ان کے ٹھکانے کا پتہ نکالا اور تم سب نے مل کر ہماری ساری محنت مٹی میں ملا دی انسپیکٹر ورما بھی معذرت پیش کرتا رہا میں نے کہا میرے پاس تمہاری وضاحتیں سننے کا وقت نہیں ہے میں پوری رپورٹ اوپر بھیج رہا ہوں اب فیصلہ اوپر والے کریں گے کہ تمہارے خلاف کیا کاروائی کرنی چاہیے یہ کہہ کر میں نے فان بند کر دیا بوتھ کے باہر آ کر میں نے سٹول پر بیٹھے ہوئے چوکیدار کو پچاس روپے دے کر کہا میں نے امبالے اپنے مرید کو فان کیا تھا یہ اس کے پیسے ہیں وہ پیسے نہیں لے رہا تھا مگر میں نے زبردستی پیسے اس کی جیب میں ڈال دیئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا خدا تمہارا بھلا کرے تم بڑے اچھ آدمی ہو حق اللہ اور میں اللہ حق اللہ کا ورد کرتا وہاں سے سیدھا نور بابا کے شاہ جی والے مزار کی طرف روانہ ہو گیا اب مجھے سٹیشن والے مزار پر جانے کی ضرورت نہیں تھی میں کچھ وقت نکال کر دلی کیبنٹ سیکرٹیریٹ میں دیفنس انٹیلیجنس کے چیف مسٹر سرندر کولی کو اپنی کاروائی یا جو ڈراما میں نے کھیلا تھا اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا شام تک میں مزار پر ہی رہا پاروتی عورتوں کے درمیان بیٹھی ان کے مسئلے مسائل سنتی رہی شام ہوتے ہی میں دوبارہ ریلوے سٹیشن پر آ گیا یہاں سے میں نے دلی دیفنس انٹیلیجنس کے چیف کا نمبر ملایا وہ موجود تھا اس نے ریسیور اٹھایا میں نے انگریزی میں کہا سر میں دھرمچند بول رہا ہوں آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ مالیر کوٹلا کی پولیس نے کیا ہماقت کی ہے چیف نے مالیر کوٹلا کے ایس ایچو کو انگریزی میں گالی دیتے ہوئے کہا وہ تو اللو کا پتھا ہے لوگ سبا کے ایک میمبر کی سفارش پر ایس ایچو بن گیا تھا میں نے اسے فوراں موتل کر دیا ہے میں نے کہا سر اس نے ریڈ کرنے میں دیر کر دی جس وقت میں نے اسے ٹیلی فان کر کے بتایا تھا کہ بارہ دری کے تیخانے پر حملہ کر دو اس وقت دونوں پاکستانی جاسوس تیخانے میں موجود تھے مگر ایس ایچو نے نا اہلی دکھائی اور میرے فان کرنے کے ایک گھنٹے بعد چھاپا مارا یہ میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا چیف سرندر کوہلی کہنے لگا مسٹر تھرمچند تمہاری کارکردگی نہائیت آلہ رہی ہے ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے تم نے کمانڈوس کے خفیہ ٹھکانے کی صحیح نشاندہی کی تھی وہاں سے جو اسلحہ برامت ہوا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ دونوں بڑے تربیت یافتہ اور خطرناک کمانڈوس تھیں اگر وہ پکڑے جاتے تو یہ ہماری بہت بڑی فتح ہوتی لیکن پولیس نے ہمارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا میں نے کہا سر ہم اپنی ڈیوٹی پوری طرح جان لڑا کر ادا کر رہے ہیں یہاں مالیر کوٹلا کے مسلمانوں میں رہ کر پاکستانی جاسوسوں کا سراغ لگانا جان جوکوں کا کام ہے سر یہ مسلمان بڑے محتاط ہیں پاکستانی کمانڈوس کے بارے میں پوچھو تو ہاتھ نہیں پکڑاتے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم سر ہم نے بڑی محنت اور زبردست چالاکی اور ایجاری سے کام لیتے ہوئے ان دونوں جاسوسوں کا سراغ لگایا تھا میں چاہتا ہوں سر کہ ہماری کارکردگی کی ریپورٹ بال تھاکرے جی کو بھی پہنچا دی جائے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم بھارت ماتا کے ثبوت یہاں دشمنوں کے بھیس بدل کر آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے سرندر کوہلی نے کہا تم فکر نہ کرو دھرمچند یہ ریپورٹ آج دوپہر کو ہی ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ بال تھاکرے جی کو ٹیلی فون پر بتا دی تھی اور بزریا ڈاک بھی روانہ کر دی ہے بال تھاکرے جی بھی تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہے مگر وہ مالیر کوٹلا کے ساتھ ساتھ امبالا کی پولیس کو بھی گالیاں دے رہے تھے کہ یہ سب بھارت دیش کے دشمن ہیں اور پاکستانی کمانڈوز سے ملے ہوئے ہیں ان کے کہنے پر وزیر داخلہ نے مالیر کوٹلا اور امبالا ہیڈکوارٹر کے چھے افسروں کو فوری طور پر لائن حاضر کر دیا ہے میں نے کہا اب میرے لیے کیا حکم ہے یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ مجھے جالندھر میں واقعے بورڈ والے مندر میں مسلمانوں کے قاتلوں کو بھی ٹھکانے لگانے جانا تھا اس کے لیے میں نے ایک سکیم سوچ رکھی تھی چیف نے کہا جس طرح تم مناسب سمجھتے ہو کرو اگر تمہارا خیال ہے کہ مالیر کوٹلا کے مسلمانوں میں رہ کر تم ان پاکستانی کمانڈوز کا ایک دفعہ پھر سراغ لگانے میں کامجاب ہو سکتے ہو تو وہی رہو اگر ایسا نہیں سمجھتے تو پھر ہم تمہیں دوسرے مشن پر بھیج دیں گے دوسرا مشن وہی تھا جس کے بارے میں میں پہلے بیان کر چکا تھا یعنی مجھے پاکستانی کمانڈوز کے بھیس میں گرفتار کر کے جالندھر جیل میں بند کر کے مجھ پر نمائشی ٹورچر کرنا تھا جیل کے قیدیوں میں یہ خبر مشہور کرنی تھی کہ پولیس نے ایک پاکستانی کمانڈو کو گرفتار کیا ہے جس پر بے پناہ تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد مجھے ان دو کشمیری کمانڈوز میں سے کسی ایک کمانڈو کی کوٹھری میں بند کر دیا جاتا جو پہلے سے جالندھر جیل میں تھے اور جن کے بارے میں انڈین پولیس کو یہ شبہ تھا کہ وہ پاکستانی کمانڈوز ہیں حالانکہ وہ کشمیری مجاہد تھے میں نے اپنی سوچی سمجھی سکیم پر عمل کرتے ہوئے کہا سر میرا اب یہاں مالیر کوٹلا میں ٹھہرنا بیکار ہے کیونکہ کمانڈوز کے خفیہ ٹھکانے پر پولیس کے چھاپے کی خبر یہاں سب میں مشہور ہو گئے ہیں اور اب وہ لوگ زیادہ محتاط ہو گئے ہیں اب یہاں کے کسی مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اگر اس کے پاس کوئی کمانڈو چھپنے کے لیے آ جائے تو وہ پولیس کو یا ہمیں اس کی خبر کرے وہ بولا تو پھر تم دوسرے مشن کی تیاری کے لیے جالندھر سٹی پولیس ہیڈ آفیس کے ایس پی ہرپال سنگھ کے پاس جا کر ریپورٹ کرو ہم نے ہرپال سنگھ کو تمہارے مشن کے بارے میں بریف بھی کر دیا ہے اور اسے تمہارے مشن کی فائل کی کاپی بھی بھیج دی ہے مجھے معلوم تھا کہ ایک بار میں نے جالندھر سٹی پولیس کے ایس پی ہرپال سنگھ کو جا کر ریپورٹ کی تو اس کے بعد میں فرضی قیدی سہی لیکن بہرحال قیدی بن کر جیل میں ڈال دیا جاؤں گا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے قاتلوں بھاس کر شیوہ اور پارٹیکر کو ٹھکانے لگانے کا موقع نہیں مل سکے گا اس کے لیے ضروری تھا کہ مجھے جالندھر میں کچھ وقت آزادی سے چلنے پھرنے کا موقع مل جائے میں نے اس کی بھی ترقیب سوچ رکھی تھی میں نے چیف سے کہا سر میں نے یہاں اپنے طور پر جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے ذریعے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان پاکستانی کمانڈوز کا جالندھر کی سبز خانکاہ والی درگاہ کے متولی کے پاس آنا جانا ہے ہو سکتا ہے وہاں سے مجھے ان مفرور کمانڈوز کا کوئی سراغ مل جائے انٹیلیجنس چیف نے کہا تو ٹھیک ہے تم پہلے جالندھر جا کر یہ سراغ لگاؤ اس کے بعد ایس پی ہرپال سنگھ کو ریپورٹ کرو میں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں یہاں سے سیدھا ایس پی ہرپال سنگھ کے پاس ہی جاؤں گا لیکن اپنا جیل کے قیدی والا مشن شروع کرنے سے پہلے دو تین روز کے لیے سبز خانکاہ میں قیام کروں گا اگر وہاں کوئی سراغ نہ ملا تو میں اپنا دوسرا مشن شروع کر دوں گا چیف کہنے لگا لیکن اس دوران تمہیں اپنا ہلیا دوسرے لوگوں سے چھپانا ہوگا دوسرے لوگوں سے میری مراد جیل کے لوگ ہیں میں نے کہا اس کا انتظام میں وہاں جا کر کرلوں گا آپ بے فکر رہیں ہاں پاروتی میرے ساتھ نہیں جائے گی چیف بولا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تم اسے مالیر کوٹلا سے واپس دلی بھیج دو اس مشن پر تم اکیلے جاؤ گے جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو میں نے فان بند کیا اور واپس شاہ جی کے مزار پر آ کر پاروتی کو بتایا کہ میں اپنے دوسرے مشن پر کل جالندھر جا رہا ہوں تمہیں واپس دلی ہیڈکوارٹر ریپورٹ کرنی ہوگی وہ پہلے ہی اس مشن کی بگ بگ جھچک سے تنگ آ چکی تھی لمبا سانس بھر کر بولی اور تھینک آٹ دوسرے دن میں نے نور بابا سے اجازت لی اسے کہا کہ ہم بڑے پیر صاحب کی زیارت کے لیے رانچی اور جبل پور کی طرف جا رہے ہیں واپسی پر ملاقات ہوگی نور بابا مجھ سے گلے لگ کر ملا ہم صبح کی ٹرین میں سوار ہو کر پٹیالہ اور وہاں سے امبالہ آ گئے امبالہ سے میں نے پاروتی کو دلی جانے والی گاڑی میں بٹھایا اور خود لاری میں بیٹھ کر جالندھر پہنچ گیا جالندھر پہنچ کر میں سیدھا سٹی پولیس کے ہیڈکوارٹر آیا خفیہ پولیس کو آفیس بھی وہیں ایک الہیدہ ونگ میں تھا ایس پی ہرپال سنگھ بڑے تپاک سے اٹھ کر ملا کہنے لگا دھرمچند جی ہمیں آپ کا کل سے انتظار لگا ہوا تھا خیال تھا کہ آپ کل شام کو پہنچیں گے میں نے کہا بس ضروری کاموں میں لگا رہا اب آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنے اس خاص کمرے میں لے چلیں جہاں آپ کا بھیس بدلنے کا سامان رکھا ہوتا ہے ہرپال سنگھ بولا مہاراج پہلے کچھ بھوجن پانی چکھ لیں میں نے کہا پہلے ڈیوٹی اس کے بعد بھوجن ہم ایک کمرے میں آئے جہاں ہر قسم کے بھیس بدلنے کے کپڑے اور دوسرا سامان رکھا ہوا تھا مجھے چونکہ جال اندھر جیل اور کسی حد تک جال اندھر سٹی پولیس کے عملے سے اپنے چہرے کوک امسکم تین چار دن کے لیے چھپانا تھا اس لیے میں نے اپنے لیے لمبے لمبے بالوں کی وگ اور ایک لمبی داڑی پسند کی پھر میں نے ہرپال سنگھ سے کہا میں ملنگ بابا کے بھیس میں سبز گمبت والی خان کا ہمیں دو ایک دن گزاروں گا ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں پاکستانی کمانڈوز آئے تھے اس کے بعد اپنا جیل والا مشن شروع ہوگا ہرپال سنگھ بولا جیسے آپ کی مرضی مہراج ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں آپ اپنے ساتھ خفیہ پولیس کے باڈی گارڈز لے جانا پسند کریں گے میں نے زور دے کر کہا خبردار یہ میں سختی سے حکم دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی خفیہ پولیس والا نہ ہو جہاں میں جاؤں وہاں کم از کم دس میل کے علاقے میں کسی خفیہ پولیس کے آدمی کو موجود نہیں ہونا چاہیے اس طرح ہمارا سارا مشن تباہ ہو سکتا ہے پاکستانی کمانڈوز کے بھی اپنے خفیہ آدمی ہوتے ہیں انہوں نے آپ کی خفیہ پولیس کے آدمیوں کو دیکھ لیا تو اگر کسی پاکستانی کمانڈو کو وہاں آنا بھی ہوا تو نہیں آئے گا یہ پیشبندی میں نے اس لیے کی تھی کہ جب میں رات کے وقت بورڈ والے مندر میں مسلمانوں کے قاتلوں کو ٹھکانے لگانے جاؤں تو کہیں خفیہ پولیس والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں آدھی رات کو بورڈ والے مندر میں گیا تھا اور وہاں تین آدمیوں کا خون ہوا ہے مجھ پر تو شک نہیں کیا جا سکتا تھا مگر میرے لیے حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے تھے اور جالندھر پولیس کے ذہن میں یہ خیال آسکتا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہوا کہ میرے مندر میں جانے اور وہاں سے نکلنے کے بعد تین آدمیوں کی لاشیں وہاں پڑی ہیں اگر میں نے وہ خون نہیں کیے تو پھر کس نے کیے تھے اگر میں نے تین ہندووں کو ہلاک کیا تھا تو ہندو ہو کر میں نے ایسا کیوں کیا چنانچہ میں نے اپنی سکیم کے مطابق سی آئی ڈی کو اپنے آس پاس رہنے سے منع کر دیا مجھے معلوم تھا کہ جالندھر پولیس کو میری زبردست حیثیت کا علم ہوگا اور انہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں نے مالیر کوٹلا اور امبالا زلہ ہیڈکارٹر پولیس کے درجن بھر اہلکاروں کو لائن حاضر کروا دیا ہے ہرپال سنگھ بولا سر آپ اتمنان رکھیں آپ جہاں بھی جائیں گے ہماری خفیہ پولیس کا کوئی آدمی وہاں دس میل تک موجود نہیں ہوگا میں نے وہ رات پولیس ہیڈکارٹر کے ایک کمرے میں ہی بسر کی دوسرے روز لمبے بالوں کی وگ اور لمبی داڑی لگا کر کافی مسلمان مالیر کوٹلا سے آ کر کاروبار کرنے لگے تھے اور آباد ہو گئے تھے میں سیدھا سبز خانکاہ پر پہنچ گیا اور دھمال ڈالنے کی بجائے خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا مجھے یہ اتمنان تھا کہ میرے پیچھے جالندھر کی سی آئی ڈی نہیں لگی ہوئی اور میں آزادی سے بورڈ والے مندر کی طرف جا سکتا ہوں کچھ دیر سبز خانکاہ کے آہاتے میں ملنگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میں بورڈ والے مندر کی طرف روانہ ہو گیا سورت کے مسلمانوں کے قاتلوں یعنی بھاسکر شیوہ اور پارٹیکر کی تصویر میں نے اچھی طرح دیکھ رکھی تھی اور ان کی شکل ایک سیکنڈ میں پہچان سکتا تھا وہ لوگ بھی ہلیہ بدل کر وہاں نہیں رہ رہے تھے انہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو تو سورت احمد آباد شہر کی شف سینہ نے مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے یہاں پنجاب میں بھیج دیا تھا کیونکہ سورت کے بھیانک مسلم کچھ فسادات کے بعد وہاں کے مسلمانوں نے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ درج کروا دیا تھا اگرچہ اس کا نتیجہ کبھی مسلمانوں کے حق میں نہیں نکلا تھا مگر گجرات کارٹیا وارڈ کے مسلمانوں میں سیاسی اور قانونی شعور بہت زیادہ تھا اور وہ اس کا بھرپور استعمال کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی جانتے تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دبا کر all notifications on کر لیجئے